دنیا کے چکر میں ہوں اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو دنیا سے محبت ایسی کی تم نے کہ آخرت کو تم بھلا بیٹھے ہو حرام حلال کی تمیز چھوڑ چکے ہو صحیح اور غلط کی تمیز چھوڑ چکے ہو حق اور باطل کی تمیز چھوڑ چکے ہو اپنی منمانی اور اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا اس معاملے کو چھوڑ چکے ہو اپنی منمانی اختیار کر چکے اور اللہ کی رضا چھوڑ چکے ہو تو اللہ فرما رہا ہے تم تو آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو واقعی میں یاد رکھی یہ آیت تو آئی تھی ابتدائی دور میں یہ انسانیت سے خطاب کر رہی تھی اس زمانے میں صحابہ بھی اس کو سن رہی تھی اور مشکینی مکہ بھی اس کو سن رہی تھی لیکن یہ ہمارے لئے یاد رکھی کہ ہم آخرت کو چھوڑ چکے ہیں آج زندگی کا کونسا ایسا حمل ہے جو میں بتاؤں گا جو آخرت کے لئے میں نے چھوڑا ہے یہ عمل میں نے نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ بس میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور آخرت میں اس کا مجھے کیا بدلہ ملیں گا تو میں نے آج یہ عمل چھوڑ دیا ہم کو زندگی میں اگر اپنے آپ کو ہم دیکھے اور کھنگا لے اپنے عمال کو تو ہم کو کہیں بھی ایسا عمل نہیں ملیں گا اللہ ما شاء اللہ میں الزام تو نہیں دال سکتا کسی پر لیکن یہ حالت ہو چکے ہم لوگوں کی ایسے چند عمل ملیں گے جو شاید اللہ کے لئے ہم نے چھوڑے اور آخرت کے ہم نے چھوڑے کہ نہیں اس کا بدلہ صحیح نہیں ہوں ہم تو ہمارا معاملہ یہ بعد میں دیکھا جائیں گا ابھی توبہ کر لیں گے ابھی تو بچوں کا یہ چال رہا تھا پیسوں کی ضرورت ہے تو ابھی چلنے تو جو چل رہا ہے لیکن کسی کا حق مار لیا تم نے بعد میں توبہ کر لیں گے نا واپس لوٹا دیں گے نا بعد میں اس کا حق لیکن اگر وہ دنیا سے چلا جائے وہ آدمی بعد میں آپ کو نہ ملے تو کیا کروں گے تو اللہ فرما رہا ہے تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو آخرت کو تم لوگ جو ہے چھوڑ بیٹھے ہو بھولا چکے ہو آگے فرما ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذریعی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی اخدار بنیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا